پاکستان میں یہ علمی آ رہا ہے کہ جہاں رول افلا جو ہے نا قائم نہیں ہوا ادارے جو ہیں وہ اپنے مقصوص مفادات کے تاتھ اور شیاسی کفتیں بھی ان کے علاقار کے حیثیت سے اپنے مقصوص مفادات کے تاتھ آئین کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف آئین کی فرم بلیور ہے ہم رول افلا پر یقین رکھتے ہیں اس دن میرے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا جی ہماری سیٹیں ہیں میں نے کہا جی بلکل جو آئین کے مطابق چیز ہو ہم وہ کام کریں گے جو جو چیزیں سب جڑے سے ہیں کورس میں اس کو کورس دیکھیں گی جی اور جو ہمارا ڈومین ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قائد و ضعبت کے مطابق دیکھیں گے اتنی بات ہے جی میں کسی اور پہ پجاب پہ کمنٹ کرتا ہوں نا اس پہ ساروں میں بات رول افلا کی ہے آئین تھی طریقے سے فالو نہیں ہو رہا لوگ من مانی کر رہے ہیں اور اس من مانی کے نتائج پہلے بھی ایسے فرامت نہیں ہوئے اور اب تو پاکستان کی عوام اس کو ماننے کے لیے چاہر نہیں ہے آپ یہ دیکھتے ہیں یہ جو الیکشن ہوا تمام قفتیں ایک طرف تھی اور ایک اکیلا قیدی نمبر اٹھ سو چار اور اس کے جو اٹیم وہ ایک طرف تھی عوام میں ووٹ دیئے عمران خان کو ووٹ دیئے اور پاکستان کو ووٹ دیئے کسی کینی ریٹ کو ووٹ دیئے انہوں نے ہم وہی کام کریں گے جو جیسے ہمارا مرشد ہمارا چیئرمن چاہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے باگیوں کے بغیرے میں ہمیں کچھ نہیں کہتا یہ کسہ تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں زمانوں سے دیکھتے آ رہے ہیں آپ بہت بھی اس پہ کل جو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہاں پہ آئی کورٹ فیصلہ دیا ہوا ہے جو اسٹیئے دیا ہوا ہے مخصوص نشستیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کل جو صدارتی اس کو مہر ہونا چاہیے دیکھیں ہم کورٹس کو اعتماد کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ خواہ فیصلے ہمارے خلاف ہوئے ہیں تو ہم اگلی عدالت میں گئے ہیں ہم ریویو میں گئے ہیں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب سے ہم ایک پریکٹس کو نہیں کریں گے باقی کورٹ پہے گی ہم تو کورٹ کے اوپر عمل تعمت کریں گے کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو صدارتی امیدوار ہیں انہوں نے بھی مغفر کرنے کا مطالبہ کرتی ہے بلکل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاؤس مکمل نہیں تو آپ کیسے ایک وفاق کی اقائی کو سب سے بڑی اقائی کو جس کے نام پہ آپ کانسیچوشن کے اندر سارے کام کر رہے ہیں اس کو آپ الیکٹ کرنے چلے جائیں شکریہ تینکیو سر